السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ڈرائی فروٹ کے دکان ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کمنٹس کرنا نہ بھولیں شکریہ ایک شخص نے ڈرائی فروٹ کے دکان ڈال رکھی تھی ایک شرارتی بچہ روسانہ وہاں جاتا اور ایک اکھروٹ اٹھا کر بھاگ جاتا لیکن اس شخص کو اس بچے کی عادت کبھی بری نہیں لگی کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اس کے پاس منوں اٹھنوں کے حساب سے اکھروٹ پڑے ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک آدھ اکھروٹ یہ بچہ لے بھی جاتا ہے تو کون سا نقصان ہو جائے گا لیکن ایک روز یہ شخص اپنی دکان کی خریدو فروخت اور نفع نقصان کا حساب لگا رہا تھا تو اچانک اس نے سوچا کہ ایک کلو میں پچیس سے تیس اکھروٹ آتے ہیں اور فی کلو اکھروٹ کی قیمت تین سو پچاس روپے بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ مزاق مزاق میں اسے ہر مہینے تین سو پچاس روپے کا نقصان دی کر چلا جاتا ہے چنانچہ اس خیال کے آتے ہی اس نے ارادہ کیا کہ آئندہ وہ بچے کو اکھروٹ اٹھانے نہیں دے گا عزیز دوستوں ہماری زندگی بھی ڈرائی فروٹ کی اس دکان کی مانین ہے جس میں ہمارا ایک ایک لمحہ ان اکھروٹ کی مثال ہے جو بچہ مزاق مزاق میں لی جاتا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جو لہمیں ہمیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں یوں ہی مزاق مزاق میں گزار دیتے ہیں وہ کتے قیمتی ہوتے ہیں جو ایک بار چلے گئے تو پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے لمحے فکریات تو یہ ہے کہ اس ڈرائی فروٹ والے شخص کو تو اپنے اکھروٹ زائع ہونے کا حساس ہو گیا تھا لیکن ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی اور انمول لہموں کے زائع ہونے کا نہ تو حساس ہوتا ہے اور نہ ہی افسوس ہم سوچتے ہیں کہ ہم زندگی میں سے اگر چنل ہمیں زائع بھی ہو گئے تو کیا نقصان ہوگا ہم اللہ سے معافی مانگ کر پھر سے نیک بن جائیں گے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ موت کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی حال میں آ سکتی ہے اللہ سے دعا کریں کہ موت سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو دروست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستوں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا دعاوں کا طلبگار زہی پیزان علی خان